ہم سیٹھا سے مارے چینل کوڈ سیکرز سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سی شاپ پروگرامنگ لینگویج کیا ہے ڈاٹ نٹ فریم ورک کیا ہے سی شاپ پروگرامنگ لینگویج کے تروں ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اب ہم ویل سٹوڈیو آئی ڈی کو تھوڑا سے ایک سٹور کریں گے اسے انسٹال کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جتنے بھی آپشنس ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ویل سٹوڈیو کو ہم نے انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کرنے کا جو لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ ویل سٹوڈیو کمیونٹی ورینٹ 2019 کو انسٹال کریں انسٹال ہونے کے بعد آپ کے پاس جو فائل آئے گی وہ یہ ہے ویس کمیونٹی اس کی جو بھی لیٹس پر ہون ہوگی آپ اس کو انسٹال کر لیں اور اس کے بعد اس سے رن کریں جب آپ اس انسٹالر کو رن کریں گے تو یہ کچھ آپ سے پرمیشن مانگے گا do you want to allow this app to make changes to your device yes اور اس کے بعد کچھ بیسک فائلز کو لوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹرفیس لے گا اس کے اندر سے ہم نے کچھ بیسک آپشن سیلیفٹ کرنے ہے پہلے اس فائل کو آلن دیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ یہاں سے آپ کانٹینیو پر کلک کریں اور یہ ڈاؤنلوڈیڈ اینسٹالڈ ویل سٹوڈیو انسٹالر ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد ایک وینڈو پر ہوگی it might take your time ہو سکتا ہے آپ کے جب اس ٹیپ پہ پہنچے تو یہ ایک سے دو منٹ لیں لیکن میرا یہ جلدی ہو گیا کیونکہ میرے پاس ویل سٹوڈیو آلریڈی انسٹالڈ ہے اوکے جب یہ انسٹالر ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے سی شاپ پروگرامنگ لینگویج کے لیے اپنے اس کورس کے لیے جو جو آپشن ہمیں چاہیے ہوں گے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں آپ کے پاس یہ وینڈو اپیئر ہوگی getting things ready میرے پاس ویل سٹوڈیو آلریڈی انسٹالڈ ہے اس پی سی پہ اس لیے کچھ آپشن یہاں پہ ڈیپرنٹ آئیں گے اور در سے پھر میں آپ کے پاس وہ ویل سٹوڈیو اپن کروں گی جو آپ کے پاس ایکچلی فرس ٹائم انسٹالڈ کرتے ہوئے اپیئر ہونی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ویل سٹوڈیو انسٹالڈ ہے اور آپ اس میں لیکن سی شاپ کی ایکسٹینشنز آپ نے انسٹالڈ نہیں کی ہوئی تو بھی آپ جو آنا اس آپشن کے تھو ویل سٹوڈیو انسٹالر کو جو گین رن کر کے سی شاپ کی ایکسٹینشنز کو چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ موڈیفائی مور سے ہم موڈیفائی پہ جائیں گے تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ آپشنز دکھا سکوں جہاں سے ہم نے سی شاپ والی ساری ایکسٹینشنز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویل سٹوڈیو ایک آئی ڈی ہی ہے جس میں ہمارے پاس کمپائلر لینگویج کو رن کرنے کے لئے جو کمپائلرز ہیں اور سارے آپشنز ہیں ایڈٹر وہ سارے آلرڈی ایک ہی پلیس پہ ساب کچھ اویلیبل ہوتا ہے آپ لوگ جب ویل سٹوڈیو انسٹالر کو رن کریں گے تو ایڈ فرسٹ آپ کے پاس یہ ہی وینڈو اپیئر ہوگی جب آپ کے پاس یہ وینڈو اپیئر ہوگی تو کوئی بھی آپشن چیک نہیں ہوگا اوکے سی شاپ پروگرامنگ لینگویج ویل سٹوڈیو پہ کرنے کے لئے جو ہمیں آپشنز چاہیے دیسکٹوپ ڈیویلپمنٹ کے لئے دیسکٹوپ اینڈ موبائل کے اندر یہ آپ کے پاس آرہا ہے ڈاٹ نٹ دیسکٹوپ ڈیویلپمنٹ اس آپشن کو چیک کر دیں اس کے بعد ہم نے اسی کورس میں موبائل ڈیویلپمنٹ ڈاٹ نٹ بھی کرنی ہے تو آپ اس آپشن کو یہ جو موبائل ڈیویلپمنٹ ڈاٹ نٹ ہے اسے بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے چیک فیلحال نہیں بھی کرتے کہ یہ پھر ہیوی ہوگا اور آپ کو ساپورے کو انسٹال کرنے میں ٹائم لگے گا آپ اس کو بعد میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن فیلحال جو سب سے زیادہ کمپلسری ہے اس کا سٹارٹ میں دسکٹاپ ڈیویلپمنٹ کے لئے that is ڈاٹ نٹ ڈیسکٹاپ ڈیویلپمنٹ میں آپ لوگوں کو ریکممنٹ کروں گی کہ آپ اس آپشن کے ساتھ دسکٹاپ ڈیویلپمنٹ و سی پلس لس کو بھی چیک کر لیں کیونکہ کچھ سامتائمز ڈینس آجاتی ہیں جس کی وجہ سے جوانا ہمارا پروجیکٹ ران نہیں کرتا تو سی پلس لس کے اندر بھی بہت زیادہ لائیوری ہیں جن کو ہم سی شاپ میں بھی use کرسکنا تو آپ اس option کو بھی اگر check کر لیتے ہیں تو that will be well and good لیکن اس کے بغیر بھی آپ کا first option کے ساتھ کام ہو جائے گا تو صرف یہ option check کر کے آپ نے یہاں پہ آپ کہے گا next اور پھر installing پہ لگا دینا ہے اپنا software جب وہ install ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے launch کرنا ہے real studio کو اور launch کر کے وہ آپ سے color scheme کا پوچھے گا کہ مطلب آپ کون سا interface رکھنا چاہتے ہیں dark theme رکھنا چاہتے ہیں light theme رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی کا theme select کر کے وہ آپ کو کہیں گے sign in کریں آپ نے sign in کی not now پہ click کر دیں آپ sign in کر بھی سکتے ہیں that's up to you لیکن not now کے بے شک آپ continue کریں اس کے بعد real studio آپ کا launch ہو جائے گا یہ window کچھ seconds لے کے ساتھ ہی آپ کا real studio کھول دے گی اب ہم project create کریں گے اور اس کے اندر پھر different options کو check کریں گے آپ کے پاس جب یہ ویڈو اپیر ہوگی تو اس کے اندر ہم create new project کرتے ہیں کیونکہ میں new project create کر کے تو آپ لوگوں کو options کے بارے میں بتانے والی ہیں اس ویڈیو میں create new project پہ click کریں اور project ہم windows form application والا ہی build کریں گے کیونکہ اس کے اندر کچھ زیادہ options آپ کو explore کرنے کا کامل گا اس میں tool box کو ہم ٹھیک سے explore کر سکتے ہیں اور solution explorer کو بھی آپ اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس لئے ہم windows form application والا project create کریں گے create new project اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کافی زیادہ options آئیں گے جن کے اندر سے آپ نے windows form application بنانی ہے آپ یہاں پہ لکھ کے سرچ کریں windows windows form application لکھ کے آپ سرچ کریں windows form app windows form app لکھ کے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس بہت زیادہ options آئیں گے windows form application with dot net framework windows form application with dot net core in c-shop اور in asp.net اور آپ نے اس کی library اپنا نہیں ہے کیا کافی زیادہ آپ کے پاس options ہیں جس کے اندر سے آپ نے جو select کرنا ہے that should be windows form application in dot net framework a project for creating an application with windows form user interface جس کے tags میں c-shop windows اور desktop ہو اب real basic کی coding بھی ہم کر ستنا ہے real basic dot net کی ہی لانگی جائے تو that is also used for desktop application development لیکن ہم c-shop کو use کریں گے تو آپ نے دھیان لکھنا ہے کہ windows form application کا project select کرتا ہوئے آپ c-shop والا ہی select کریں اس کے بعد next پہ click کر دیں اب ہم project کو اپنے کوئی نہ کوئی name دیں گے نام دینے کے بعد آپ project کی location کو select کر سکتے ہیں default location اس کی ہمارے folder resource and repose folder میں ہوتی ہے آپ اس کو کوئی جائے نہ کسی بھی جگہ پہ save کر سکتے ہیں اپنے project کو یہ کرنے کے بعد آپ create پہ click کر دیں اور آپ کا project create ہو جائے گا project کی creation کے بعد جو window pair ہوگی actual میں اس کے اندر لو options آتے ہیں ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ next ہم نے اپنے سارے project windows form application میں ہی almost کرنے ہیں اور کافی زیادہ ویڈیو سٹوڈیو آئی ڈی پر ہی کام کر رہے ہوں گے تو سارے options کی ہمیں ساتھ ساتھ ضرورت پڑھتی رہے گی toolbox کیا ہے ویڈیو سلیشن explorer کہا ہے team explorer کہا ہے server explorer کہا ہے تو یہ سارے options ان سب کے بارے میں ہم جا آپ کو بتانا ہے ہم دیکھیں گے server explorer کے بارے میں toolbar کے بارے میں solution explorer کے بارے میں team explorer کے بارے میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ solution explorer میں جو ہماری فائلز ہیں .cs کی فائل backend والی فائل printend والی فائل ان سب کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں یہ project create ہو گیا سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ فارم آپ کے واس کھلا ہے اس میں ہم نے اپنی designing کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ کو یہ resizer نظر آ رہا ہے اس کے طرح ہم فارم کا size چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اس طرح کہیں دیکھیں آپ کے پاس interface کھلا ہوگا اچھا اب میرے پاس پہلے سے side وغیرہ پر options کافی زیادہ آ رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی option side سے نہیں ملتا تو وہ کہاں سے نہیں لے گا سب سے پہلے ہم نے server explorer کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے تو اس کے لئے view پہ جائیں آپ اور یہاں سے آپ کو server explorer مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس پہ click کر کے بھی server explorer کو open کر سکتے ہیں اس کے آگے ہی shortcut key بھی لکھی ہے جس کے تو server explorer کو open کر سکتے ہیں server explorer کو جب آپ open کریں گے this is the server explorer اب server explorer اور یہاں سے آپ اس کو pin کر سکتے ہیں server explorer actually ہمارے پاس ایک option ہے جس کے through ہمارے جتنی بھی databases ہوتے ہیں either servers ہمارے laptop میں انسٹالد ہیں ہمارے پاس انسٹالد ہوں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لئے ہم اس option کے through ان کے ساتھ کنیکٹ ہوسکتے ہیں اور انہیں ایکسس کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ servers کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو میرا وہ data یہاں پہ آ لیا ہے جب ہم database والا کام کریں گے اس time پہ ہم اس option کو use کریں گے second option ہمارے پاس ہے toolbox کا مرے پاس toolbox بھی یہاں پہ already سائٹ پہ آ رہا ہے کیونکہ میں نے اسے pin کیا ہوتا ہے لیکن وہ بھی اگر آپ کو یہاں نہیں ملتا تو آپ view میں جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں toolbox یہاں سے toolbox کو open کریں toolbox actually بہت مزے کا آپ کو لگے گا بھی اگر آپ first time interface designing ساتھ تو یہاں پہ toolbox میں ہمارے پاس کوئی بھی آپ جب application دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس buttons ہوتے ہیں آپ کے پاس text boxes ہوتے ہیں جن کے اندر آپ input دے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ ساتھ پر use کر رہے ہوں کوئی website use کر رہے ہیں کوئی فارم fill کر رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی controls جن کے پر front end designing کی گئی ہوتی ہے اس سارے کے سارے یہاں toolbox میں exist کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس background worker یہ سارے تو آپ کو تھوڑا سا نئی سمجھے گی لیکن یہ دیکھیں button check box check box list color dialogue box combo box آپ کے پاس text box سارے labels آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ controls یہ سارے کے سارے یہاں سے آپ بس ان کو دیکھیں کون صاحب کو چاہیے let's say text box چاہیے اس کو drag کریں اپنے interface پر اور اس کے بعد آپ اس کو کوئی بھی نام وغیرہ default name کے ساتھ access کر سکتے ہیں اس کا نام وغیرہ اس کا دیکھیں اس کو کیسے use کرنا ہے یہ ساری سیریز میں یہی سیکھنا ہے تو ویسے حال ایک button اور ایک text box یہاں پہ میں drag کر لیا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ solution explorer کیا ہے solution explorer پروجیکٹ کی ہراری کی یا مطلب جتنی بھی فائلز exist کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں سے access کر سکتے ہیں یہ ہمارا solution ہمارے پروجیکٹ complete اس کے اندر یہ ہمارے پاس ایک project my first application جو کہ windows form type ایک ہمارے پاس complete solution ہوتا ہے project ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس multiple projects ہو سکتے ہیں ایک solution کے اندر ہمارے پاس multiple projects ہو سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس my first application that is windows form اس کے اندر ہمارے پاس properties جس کے اندر basic settings ہوتی ہیں project کی اس کے لئے references ہیں اس کو بھی ہم next explore کریں گے references کیا ہوتے ہیں یہ سارا next videos میں میں نے بتانا ہے آپ کو app.config میں ہمارے پاس basic settings ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس ہمارے پاس آگیا form1.cs یہ جو ادھر آپ کو یہ form show رہا ہے جس میں ایک text box اور button drag کیا ہے this is form1 یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں show رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے project کے اندر exist کرتا ہے تو یہ جو جب ہم اس کے اوپر double click کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس design file کھلتی ہے یہاں سے آپ کو اس کا name بھی show رہا ہوگا form1.cs design لگر اسی کی coding file ہو یہ تو design تھا تو آپ اس کے اوپر right click کریں اور view code پہ click کر سکتے ہیں that is اس کی shortcut کیا ہے f7 اس کے اوپر آپ click کریں record یہاں پہ file کھل جائے گی یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ show رہا ہے ہمیں کہ کتنی files کھلی ہیں جتنی بھی files کھلی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ہے form کی backend file جہاں پہ coding ہوگی اس form میں جتنی بھی ہم coding اس کو working ملانا چاہتے ہیں اس button پہ click کریں تو کیا ہو وہ سارے کام actually ہم form1.cs کی file میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ c sharp programming language میں ہم کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس program.cs کی file ہے یہ actually basic ہمارے form کو load کرتی ہے اور اسی سے ہماری execution سٹارٹ ہوتی ہے یہ تھا ہمارا solution explorer اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے team explorer team explorer کے تھو ہم online جتنے ہمارے پاس git lab یا github ان کے ساتھ جب ہم نے connect ہونا ہو تو وہ team explorer کے تھو وہاں پہ connect ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ team explorer بھی اس طرح میرا سائٹ پہ نہیں آرہا تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں team explorer اس کو جب ہم github کو use کرنا سکھیں گے تب زیادہ explore کریں گے تو یہ بھی mostly right side پہ ہی آتا ہے یہ 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 میرے پاس آ رہا ہے git lab اور github کی depositories آ رہی تھی تو یہ ہے team explorer یہاں سے ہم اپنے git lab اور git lab کے اکاؤنٹس کے ساتھ connect ہوتے ہیں اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ properties کی بھی ایک window تھی اس ٹائم یہاں کہیں پہ بھی property آر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا لیتا ہوں اگر آپ کو properties کی window نہیں ملتی تو آپ اپنے کسی بھی control پر right click کریں اور ادھر سے properties میں چل جائیں اس کی properties کھل جائیں گی properties والی window is quite interesting اس کے طرح آپ اپنے controls جو آپ نے طول باکس سے اپنے farm کے اوپر ڈریک کی ہوتے ہیں ان کا color change کر سکتے ہیں ان کی properties ان کا size وغیرہ change کر سکتے ہیں ان کی text جیسے button 1 کے اوپر button 1 آرہا ہے تو اس کے میں text کی properties سے اس کو change کر دیتی ہوں my button یہاں click me تو یہ ہے ہمارے پاس properties والی window اس کے طرح ہم اپنے control کی properties کو ایکسس کر کے انہیں change وغیرہ کرتے ہیں editing کرتے ہیں color select کرتے ہیں font وغیرہ select کرتے ہیں window کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں یہ بھی mostly right side پر ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ project کو run کیسے کرنا ہے تو project کو run کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو نظر آلاؤ گا start کا button یہ اس menu bar میں تو اس کے اوپر آپ click کریں یہ یہاں پہ ہمارے پاس output window اپر ہوتی ہے اگر کوئی error آئے تو error list والی window اپر ہو جائے گی اور اس میں errors جو کروائیں گے with line number error and error description چونکہ میں نے windows form اپلیکیشن بنا گیا تو اس میں جب میرا project run ہوگا تو یہ جو form ہے یہ اپیئر ہوگا باقی ہم ساتھ 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 سارا کام کریں گے باقی جب ہم اپنے project ساتھ ساتھ بنائیں گے تو اس ٹائم پہ باقی کی options کو بھی ہم explore کرتے جائیں گے یہ windows form میرا کھول گیا ہے ٹھیک ہے میرا form تھا باقی ادھر ہمارے پاس یہ مرد کے فائل کے ترو ہم نیو project create کر سکتے ہیں اور نیو project create کر سکتے ہیں repositorie کا تعلق جاتا ہے اپن کٹھ سے آپ ڈائے کچھ بھی اپنے کٹھ سکتے ہیں اپن سر و کے اپن کو پس بیدھر سکتے ہیں نیوو والے option سے نیو project میں اپن الگ اپن اپنے پروجیق اپن 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 والے اپن 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 خفتا ہے اور کلون اور چک اوٹ کوڈ کا بھی option github سے لنکت ہے اور save project and all that exit ایڈٹ میں ہمارے پاس undo redo والے اور copy paste cut کے options آرہے ہوتے ہیں اور view میں میں نے آپ کو بتا دیجئے باقی سائیڈ والی جتنی بھی windows تھی ہمارے پاس code کو ہم ادھر سے بھی open کر سکتے ہیں code designer form مطلب یہ designer means for intent server explorer team explorer and all those options اس کے بعد ہمارے پاس ہے project project کے اندر اس option کے اندر اپنے project کے اندر باقی new files وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے references ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم آگے جب further windows form applications بنائیں گے تو اس میں explore کریں گے build کے اندر اپنے project کو build کرتے ہیں مطلب check کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے جانا رن ہو رہا اس میں کوئی الرس بغیرہ تو نہیں debugging کر سکتے ہیں اسی کہ ہم اپنے project کو run کرتے ہیں ان options کے اندر باقی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے okay that was all about real studio اور next اب ہم اپنی proper جانا start کر دیں گے class c sharp کے بارے میں جس میں ہم console application بنا کے تو c sharp کے basic concepts کو دیکھیں گے okay اللہ حافظ